آپ اس پر بتائیں جی جو آپ کے جو دو استاد ہیں مفتی صاحب صاحب جن سے آپ بہت کچھ سیکھیں میرے دو سو استاد نے مفتی اکمل بھی استاد دام قادری بھی استاد اور لیاس قادری صاحب بھی استاد جو غمدی صاحب ہے وہ بھی کہتے ہیں جنہیں پالش میں بضوح ہو جاتا ہے اور کاری نیوڈان نے پکی بھی دے دی آپ کو آپ کو کہہ دے دی ہے سب کو دے دی ہے اس نے کہہ دی اس پر پکی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا رسول پارسل سے ثابت ہی نہیں ہے ایک نماز بھی افضل میں کارین پر پڑھی ہو کہتے ہیں انما یہ بات کہتے ہیں رویتی جو قدامت پرست ہیں اونٹوں کے دشمن ہیں جناب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نیجی اگر آپ نے کارین پر تین این چار این موٹی تکارین پر بھی سردہ کار دیا نا کوئی بات نہیں زمین ایک میں شامل ہی ہے تو کہتے ہیں اگر نل پالش ہوئی اتنی کون سی موٹائی ہو میرے رہے وہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے ماتھا جمنے کا مسئلہ ہے میرے بھائی ماتھا جمنے کا وہ افضل یہاں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پر یہ ہے اہل سنت کا کبھی دعویٰ نہیں کہ زمین پہ ڈریٹ نماز پڑھنا یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے اور چٹائی پہ امام مہاری نے باپ باندھا ہے چٹائی پہ نماز کا جواز اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہے کہ مٹی پہ پڑھنا افضل ہے دوسری بھی جائز ہے یہاں پہ نیل پالش والا ان کا کہیں نہیں رہا کہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگی ہے اور آپ اس کو ریموو بھی نہ چاہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا کہیں ایسا نہیں ہے جب کوئی چیز رکھی ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ وضو کریں اس کے بعد آپ نیل پالش لگا لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور جب آپ اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہیں تو نیل پالش اتارے ہیں آج کل تو بڑی عام سی نیل پالش بلکہ آپ کو پتا ہے ایک بند نے نیل پالش بنائی تو وہ اس کی سٹیکنگ ہی اتنی نہیں تھی تو وہ اس کی بکنی نہیں تھی تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان ایدر لگو گئی یہ جناب مسلمانوں کے لیے جو عورتیں نماز پڑھنے والی ہیں ان کے لیے نیل پالش ہے آج سے بھی اتر جائے گی مفتی صاحب نے ایک حقیق دی تھی وہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے سامنے ایسا مسئلہ ہونا ہم نے کہا کہ عورتوں کو اب یہ مشورہ دیتے کہ ٹن نہیں کرا لیں وہ اور مسئلہ تھا اور میں بتاتا ہوں وہ مسلم شریف حدیث ہے اب دلاوی نمر کہتے تھے کہ جو عورت جنبی ہوگی وہ بھی اپنی چھٹیا کھول کے غسل کرے گی جبکہ صحیح حدیث میں مسئلہ یہ ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حیز والی عورت کا غسل چھٹیا کھول کے حکم دیتے تھے اور جنبی کا کہتے تھے چھٹیا سمیت ہی کر لیں اب دلاوی نمر کہتے تھے کہ جنبی عورت بھی چھٹیا کھول کے غسل کرے گی اس پہ حضرت عائشہ نے کہا تھا اب دلاوی نمر رٹیٹ کرنے کا کیوں نہیں کہہ دیتا پوری گھر لیا کرو عدی گھر لیا رو عساق صاحب نے جوا دیتے ہیں عساق صاحب تو دلیل نہیں ہے نا عساق صاحب بیٹھے رہے نا عساق صاحب پورا کونٹیکس دستے رہے سیکھنے جی